علی ایک نوجوان تھا جو ہمیشہ وقت کی سفر کے بارے میں سوچتا تھا ایک دن اسے ایک عجوبہ مشین ملتی ہے جو اسے وقت میں سفر کرنے کی صلاحیت دیتی ہے علی نے مشین کو استعمال کیا اور مختلف وحے میں سفر کیا اس نے قدیم مصر رومی سلطنت اور میڈیویل ایجز کا دورہ کیا لیکن علی کو ایک بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑا جب اسے پتا چلا کہ مشین کو کسی کے ذریعے چھوڑی کیا گیا ہے علی نے مشین کو واپس حاصل کرنے کی کوشش کی اور اپنے وقت میں واپس آ گیا لیکن جب اس نے اپنے گھر میں داخل ہوا تو اسے پتا چلا کہ وہ اپنے وقت میں نہیں ہے اس کے سامنے ایک عجوبہ شہزادی کھڑی تھی جو اسے بتا رہی تھی کہ وہ ایک مختلف زمانے میں ہے شہزادی صوفیہ نے علی کو بتایا کہ وہ ایک بادشاہت میں ہے جو ایک خطرناک جادوگر کے قبضے میں ہے علی نے شہزادی صوفیہ کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا اور دونوں نے مل کر جادوگر کے خلاف جنگ لڑی کوششکست دینے کے بعد شہزادی صوفیہ نے علی کو اپنے بادشاہت میں رہنے کی دعوت دی موسیقی